جو علیاء اور صالحین ہیں ان کو مظاہر بنایا ان کو مظاہر بنایا ان سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے متفقل ہے بخاری مسلم میں سیاستہ کی کتابیں پڑھیں آقا علیہ السلام کی معروف دعاوں میں سے دعا ہے میں سند بتا رہا ہوں سند حدیث پاک ایسی مسلم میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرئیل امین کو بلاتا ہے تو فرماتا ہے جبرئیل حدیث پاک میں جبرئیل کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جبرئیل میں فلان بندے سے محبت کرتا ہوں مجھے فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے اللہ کو بھی محبت ہوتی ہے تو فلان بندے سے محبت ہو گئی ہے تو اے جبرئیل تو بھی اس سے محبت کر اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فلاناً فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بھی محبت کر فَحَبِبُّ هُو تُو بھی فَيُحِبُّهُ جبرئیل پھر سب سے پہلی محبت اللہ کی حکم پر جبرئیل کرتے ہیں یہ متفقل ہے حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی متفقل ہے پھر حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جا اور تمام ملائکہ کو ندا کر دے فَيُنَادِي جبرئیل فی اہل السما اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فلاناً فَحِبُّهُ آسمانوں میں اللہ پاک کی حکم کی ندا ہوتی ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتے اے فرشتوں تم بھی محبت کرو تو فرشتے بھی محبت کرنا شروع کر دیتے تو بندے سے محبت کی ابتداء آسمانوں پر ہوتی ہے فَيُحِبُّهُ آل السما ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْعَرْضِ اُس کے بعد اُس کی محبت لوگوں کے دلوں میں زمین پر اتاری جاتی ہے پھر زمین پر اتاری جاتی ہے محبت تو پھر بندے اللہ کے اُس اللہ کے بندے سے جس سے اللہ نے محبت کی زمین پر بسنے والے اُس بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی عمر سے کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اللہ یہ بات تیہ ہو گئی نا کہ اللہ محبت کرتا ہے کچھ لوگوں سے اللہ کچھ لوگوں سے اور قرآن مجید بھی اس پر گواہ ہے فرمایا اگر تم دین سے ہٹ جاؤ گے اور دین پر محنت نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا تم میرے دین کی راہ سے ہٹ جاؤ گے تو اللہ تمہیں ہٹا دے گا پھر ایک ایسی قوم کو لائے گا يُحِبُّوهُم وَيُحِبُّونَهُ ایسی قوم کو ایسے لوگوں کو لائے گا وَيُحِبُّوهُم کہ اللہ خود ان سے محبت کرتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اب یہاں ایک نکتہ یاد رکھ لیں اور جو بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ چیز ہے یعنی سیدنا دعود علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا عدیث میں اور کل اولیاء اور صالحین اور عیمہ امت نے یہی فرمایا اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ یہ سوال پیدا ہوا کہ بندہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو پہلے محبت کس کی ہوتی ہے ابتدا کس کی محبت سے ہوتی ہے تو یہ چیز متفق علیہ ہے کہ ابتدا اللہ کی محبت کرنے سے ہوتی ہے پہلے اللہ محبت کرتا ہے اور اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی دل کو اللہ سے محبت کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اللہ کا محبت کرنا اس بندے کے لیے اس کی توفیق بن جاتا ہے تو توفیق اللہ کی محبت کے بغیر نصیب نہیں ہوتی پھر وہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے محبت کرتا ہے تو پہلے اللہ محبت کرتا ہے بندے سے پھر بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے بعض مقرب بندوں کو اور جن سے وہ محبت کرتا ہے انہیں ان کا دوست کہا جاتا ہے وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں اس کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے اب حاکہ علیہ السلام ہمیشہ دعا فرماتے اور امت کو تلقین کرتے اب جو سنت بتا رہا ہوں دعا میں اللہ رب و عزت کی بارگاہ میں عرض کرتے اور امت کو سکھاتے اللہم اینی اسعلوک حبک یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے اور اس پر کسی کو انکار اور اعتراض اور اختلاف نہیں ہے اللہم اینی اسعلوک حبک و حب مئن یحبک پھر آگے آگے و حب عملن مئن یقربنی الہ حبک آگے پھر عورت محبتوں کی دعا ہے اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیری محبت مانتا ہوں کیا و حب مئن یحبک اور ہر اس بندے کی محبت مانتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے اب یہ بات سمجھ گئے تو لہٰذا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اللہ کی سنت بھی ہے اور اللہ کا حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے و حب من یحبک اب ہی اللہ پاک نے اپنے دوسرے مظاہر بنا دیئے کہ یہ لوگ ہیں میرے تقوی والے میری اطاعت والے میری عبادت والے میرے اخلاص والے میرے تعلق والے جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں سو میرے محب بھی ہیں میرے محبوب بھی ہیں سو وہ میرے محبت کے مظاہر ہیں سو جو محبت چاہتی ہے پیکرانِ محسوس کو دیکھنا سو یہ میرے جو دوست اور اولیاء پیکرانِ محسوس ہیں ان سے محبت کرو ان سے محبت کرو گے تو وہ میری محبت ہو جائے گی کیا تو اللہ نے اپنی محبت کے مظاہر رکھ دیئے ہیں سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں